مجھے دو پسٹل اور چار میکجین برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپیہ جو کیش بھی برامد ہوئی ہے جو آپ سامنے لائپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں بیجے پور کے چھنی آپ دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو نکالے جا رہے ہیں ابھی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ بیجے پورکش لائپ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیائے لائب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ اڈیشنل ایس پی سرندر چھوڑری موکے پر پہنچے ہوئے ہیں پورا پلیس ہمارے آما جو میک جین برامد ہوئی ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جی پکڑے ہوئے ہیں اس میں ساڑھے چار لاکھ روپے جو کیش برامد ہوئی ہے جو ایک بڑی کامجابی ملی ہے پولیس کو آپ لائب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس وقت بی اے پور پولیس تھانا کے انترگت شنی شیطر سے پولیس کو ایک بڑی کامجابی ملی ہے جس میں ساڑھے چار لاکھ روپے کیش اور دو پیسٹل اور چار میک جین جو ابھی برامد ہوئی ہیں جو کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی ساڑھے چار ملی ہے ساڑھے چار ملی ہے ساڑھے چار ملی ہے یہ ساڑھے چار ملی ہے ساڑھے چار ملی ہے ساڑھے چار ملی ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اتھیار بغیرہ جو بھی ہے جس طرح سے آپ صاف تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اتھیاروں کے پلیس کو برامد ہوئی ہے بیئر پلیس ادھکار کشیطرگام شنی میں جب دیکھ سکتے ہیں ایک آئی ڈی بی اس کے ساتھ رہے ہیں اور جو پسٹل برامد ہوئی ہے جو میڈ ان چائنہ ہے سب تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کیش برامد ہوئی ہے اور جو پسٹل اور میگجین اس کے ساتھ ایک آئی ڈی بھی جو برامد کی گئی ہے سنبھا پلیس دوارا ایک گڑی بھی ہے سنبھا پلیس دوارا سنبھا پلیس دوارا آپ کو پھر سے جانکاری دے دوں کی بھی یہ سنبھا پلیس کو ایک بڑی کامجابی ملی ہے جس میں کی بھی یہ پر پلیس دانہ کے انترگت شنی شیطر میں پلیس کو پلیس سے ایک پیکٹ برامد ہوتا ہے جب پلیس نے موقع پر پہنچ کر اس کی جانچ کی تو اس میں سے دس پیکٹ چاس پچاس ہیار کے جانے کی پانچ لاکھ روپیہ دو پسٹل اور چار میگجین جو برامد ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک آئی ڈی جو برامد ہوئی ہے سنبھا پلیس کو بیبر پلیس دانہ ادھکار آپ صاحب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اڈیشنل ایس پی سرندر چودری موقع پر موجود ہے ان کے ساتھ ڈی ایس پی پرنکا برما دانہ پرواری تری بوون خیوریا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اور ایسی اشنکہ جتائی یا رہی ہے کہ یہ ڈرون کے مادیم سے پیکٹ جہاں پہ فینکا گیا تھا ابھی اس کو ڈیس پلی کیا یا رہا ہے اس کے بعد ہم ایس پی سے بھی بات کریں گے جانیں گے کہ آخر کس طرح سے یہ سفلتہ ان کو ہاتھ لگی ہے سفلتہ ان کو ہاتھ لگی ہے سفلتہ ان کو کلی بڑی ہے ہر ایک سکتا ہے ایک منٹ میں بھی چھوٹے پاہنچ میں ڈالتے ہیں جو درشک مارسات ابھی زدہ ہون کو میں بتا دوں کی سامجلہ پولیس پولیس تھا نا انترگت کاؤنٹ ہو گیا ہے بیجی پوٹ پولیس دانہ کے انترکت شنی من حسد شکر نے پولیس کو ایک پیکٹ ملا جب اس کی جانچ کی گئی تو اس میں سے دس لاکھ روپیہ کیش دو پسٹل چار میکجین اور ایک آئی ڈی بھی برامت کی گئی ہیں پانچ لاکھا دس لاکھا دس لاکھا دس پیکٹ تیرا تے پاندرہ تے سولہاں تیرا پاندرہ سولہاں اور یہ وہاں پہجے دیکھوں ہاں کشنا دی کبڑو ہی گھے دون ہے موسیقی 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 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیسز کو اپنی کسٹڈی میں لے کر سارے سمان کو جاتے ہوئے آپ کو جس طرح سے بتا دوں کی دو دن پہلے ہی آر ایس پرک شیطر میں ایک گسپیٹھیو کو سترک جوانوں نے بی ایسف کے سترک جوانوں نے مار گرایا اس کے بعد جو رامگرک شیطر سے بھی ایک گسپیٹھیو کو پکڑا گیا تھا اور جس کے بعد آج پچھلے کل ہی سرکشا ینسیوں سینہ ارد سینہول جیسے کہ بی ایسف پولیس دوارہ ایک سیما پر سرچ آپریشن بھی چلایا گیا تھا کہیں نہ کہیں پولیس کو جو اندیشہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گربڑ ہوئی ہے جس کو لے کر سامبہ پولیس سترک تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے تصویروں میں آئی ڈی پڑی ہوئی ہے اس کو جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ادھکاری موجود ہے اور یہ آئی ڈی کی تصویریں آپ صاف دے رہے ہیں کافی بڑی بارداد کو انجام دینے کے لیے جس سارا مٹیریل بیجا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے اعلیٰ ادھکاری موقع پر ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جمکہ پولیس تھی جو ٹیم ہے وہ پہنچ رہی ہے یہ بڑی کامیہ بھی جمکہ پولیس کے لیے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس آئی ڈی کو جو ادھکاری اب ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی جانج کی جا رہی ہے مجھے پولیس کے لیے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیشن ایس پی سرندر چودری ڈی ایس پی پرینکہ برما تھانا پرواری بی اے پتری بوون کھجوریا تھانا پرواری رامگڑ آشان ننجی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور ساری گھٹرہ کو اپنے سامنے پورا کیا جا رہا ہے اور ایک بڑی کامجابی جو ہے جمہو کشمیر پولیس کو سامجلہ پولیس کو ملی ہے جس میں ایک بڑی کھیپ جو پکڑی گئی ہے اور آپ کو بتا دوں کی جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شاید یہ ڈرون کے مادیوں سے پیکٹ جہاں پر فینکا گیا ہے اور جس طرح سے سامجلہ پولیس ہارے لی پہلے ہی سترک تھی کیونکہ ایک گسپیٹھیوں کو آر ایس پورا کشیطر میں سترکی جوانوں نے مار گرائے تھا اس کے بعد ترامگڑ کشیطر سے بھی ایک گسپیٹھیوں کو پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار جو جلہ پولیس ہے سرکشابل ایجنسی ہیں وہ ساری سترک تھی اور کسی جس طرح سے ساری ایجنسی ہیں جو سترک تھی پولیس کے جوان بیہ سب کے جوان سب اور لڑ تھے اور کہیں نہ کہیں پولیس کی طرف سے بھی جو لگاتار سرچ اپریشن چلائے جا رہے تھے اس کی تحت آج ایک بڑی کامجاب بھی ملی ہے پولیس کو جس میں کہ ایک پیکٹ میں دس پانس پانس سو کے نوٹوں کی جو انڈین کرنسی ہے وہ برامد ہوئی ہے اور آپ کو ابھی بتا دوں کی اس وقت اوڈیشنل ایس ساری ایس ایس پی سامبا ابھی شیخ مہائن بھی موقع پر جو پہنچ گئے ہیں آپ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کی اوڈیشنل ایس پی سامبا ابھی موقع پر پہنچے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایس پی سامبا ابھی شیخ مہائن موقع پر پہنچے ہیں اور جائجہ لینے کے بعد میڈیا کے متافق بھی ہوں گے جہاں پہ ایس ایس پی سامبا جس طرح سے آپ تصویروں میں صاف دیکھ رہے ہیں کی جس طرح سے آپ سے صاف دیکھ رہے ہیں کی ایس ایس پی سامبا existط کس آپ کے سامبس میں یہ جو بارند سامبا دو آلے سے چلو پہنچے ہیں دو آلے Shawn بате دیکھ رہے ہیں ٹسٹٹ ایسی اس پی سرندر چودری سس پی اب شیخ مراجن کو ساری جانکاری دیتے ہوئے آپ ساف لائی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور ساری جانکاری لینے کے بعد اب ایسی اس پی سانگا اب شیخ مہین جی میڈیا سے بھی متابق ہوں گے وہ پوری جانکاری دیں گے جے رامکر پلوستانک کا بتایا جا رہا ہے ایسی اس پی سانگا اب شیخ مہین جن اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو ہے وہ میڈیا کے مطافیوں میں پوری جانکاری دے رہے ہیں ایسی اس پی سانگا اب شیخ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں سر کیا کیا ریکاوری ہوئی ہے دیکھیں میں صبح لگ بگ چھ سوا چھے کے بیچ ٹیٹونیٹر اور ایک دو آئی ڈیز بھی ہمیں ملی ہیں الگ سے جو اسیمبل نہیں تھی اس کی ہم نے آگے کاروائی شروع کی ہے موسٹ پروبیلی یہ جو کیس ہے کروس بورڈر ڈرون ڈروپنگ کا ایک سانگا پولیس لوکیشن ہے یہ رامگرڈ پولیس ٹیشن کے انڈر ہے بلکل ویجیپور اور رامگرڈ کا